اگر اسے مجبور کیا گیا ہے تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لے لے یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے دوسری مثال آپ کو دوئے اس قائدے کے کہ ایک آدمی جو ہے بہت بھوکا ہے اتنا بھوکا ہے کہ اگر اب نہیں کھایا تو جان چلی جائے گی ایسے وقت میں اس کے لیے دوسرے کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر لے کر کھانا جائز ہو جاتا ہے حرام چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے لیکن اس حالت میں بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے آدمی کا کھانا جو کہ اسی کے جیسا مجبور ہے یعنی اس کی بھی حالت یہی ہے کہ اگر اس نے وہ نہیں کھایا تو وہ مر جائے گا تو اب اس سے وہ کھانا چھین کر کے اسے کھانا اپنی جان بچانے کے لیے کھانا جائز نہیں ہے اس سے یہ کھانا نہیں لے سکتا نہیں چھین سکتا یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے حالانکہ دوسروں سے بغیر اجازت کے وہ کھانا لے کر کے کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن اس صورت میں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب سامنے والا بھی اسی کے جیسا مجبور ہے اور اس کے پاس کھانا صرف اتنا ہے جس سے اس کی بھوک مٹھ سکتی ہے اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ کھانا چھوڑ دے گا خود اپنے لیے اپنا جو ہے نقصان و برداشت کر لے گا اس کی جان چلی جائے کوئی بات نہیں لیکن دوسرے کا وہ کھانا چھین کر کے وہ نہیں کھائے گا ایسی حالت میں نہیں کھائے گا اسی کو کہتے ہیں کہ اسی کے جیسے نقصان سے نقصان کو دور نہیں کیا جائے گا اگر کسی نقصان کو دور کرنے میں یہ لازم آ رہا ہے کہ اسی کے جیسا نقصان اٹھانا پڑے گا تو پھر اس نقصان کو دور نہیں کیا جائے گا اسی نقصان کو اختیار کر لیا جائے گا اسی کو برداشت کر لیا جائے گا یہ دو مثالیں ہم نے آپ کو پیش کی میرے بھائیو اسی طرح سے یعنی اسی طرح کی جوڑی ہوئی چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں کسی نے آ کر کے مجبور کیا کہ فلان عورت کی عزت کو اٹھو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے نہیں عزت کو اٹھے گا اس کی ٹھیک ہے آپ مار دو کوئی بات نہیں لیکن ہم کسی عورت کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے صاف صاف یہی بات جو ہے وہ کہہ دے گا یہ چیزیں ہیں کبھی کبھی آدمی جوش میں آ جاتا ہے جذبات میں آ جاتا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے کسی جو ہے بہت عزیز کو بچانے کے لیے اپنی خربانی دینے کو گوارہ کر لیتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا جو ہے نہیں جیسے مان لیجئے باپ کو مجبور کر رہا ہے کوئی آ کر کے کہ اپنے بیٹے کو مارو تو بیٹا یہ چاہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں کوئی بات نہیں لیکن میرا باپ نہیں مرنا چاہیے تو بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابا آپ گولی چلا تو کوئی بات نہیں میں مر جاؤں گا لیکن آپ کی زندگی بچی رہے گی تو ایسا کچھ نہیں جو ہے نہیں ایسے وقت میں یہ نقصان نہیں اختیار کیا جائے گا اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو اس کے مجبور کرنے کی وجہ سے دوسرے کی جان لینا یہ جائز نہیں ہو جاتا ہاں یہ جائز ہے اس میں کہ جو مجبور کر رہا ہے دوسرے کو مارنے کے لیے کہ اگر نہیں مارا تو خود اسی کو مار دے گا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا یہ جائز ہے اور اپنے آپ کو بچانے میں اگر دوسرے کی جان بھی چلی جارے کس کی جو ہمیں مجبور کر رہا تھا جو ہم پر ظلم کر رہا تھا مجبور کر رہا تھا اس کی اگر جان چلی جائے اپنے آپ کو بچانے میں تو یہ کیا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں اس کی وجہ سے کوئی قصاص بھی لازم نہیں آئے گا اگر اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے سامنے والا حملہ کر رہا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے جان لینی پڑی یا اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تو اس کے اوپر کوئی اقصاص بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیو جو ہے یہ باتیں تھیں جو ہم نے اس قائدے کے تحت آپ کے سامنے پیش کی اب ایک مشہور قائدہ آج اس کا ذکر آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل سے کریں گے بڑا اہم قائدہ ہے یہ اور بڑی کسرت سے آپ اس قائدے کے بارے میں لوگوں کی زبان سے سنتے رہتے ہیں اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ خاص طریقے سے اس قائدے پر بہت فور کریں یہ مشہور قائدہ ہے عربی میں آپ کو ایسے یاد ہو جانا چاہیے کہ درعو المفاسد اولا من جلب المصالح درعو المفاسد اولا من جلب المصالح یہی قائدہ عربی میں یہ اس کی الفاظ ہے درعو المفاسد اولا من جلب المصالح ایسے ہی اسے پہلے یاد کر لیجئے گا درعون کے معنی ہوتے ہیں عربی میں درعو کہتے ہیں دفع دور کرنا درعون کے معنی دور کرنا دفع کرنا دور کرنا مفاسد کا مطلب ہوتا ہے نقصانات جو جس سے فساد لازم آتا ہے نقصانات یا مطلب کیا ہے اس کا نقصانات نقصانات کو دور کرنا اولا زیادہ بہتر ہے من جلب المصالح فوائد حاصل کرنے کے مقابلے میں مصالح کہتے ہیں فوائد حاصل کرنا مسلحت حاصل کرنا یعنی فائدہ حاصل کرنا بینیفٹ جو ہے حاصل کرنا اور جلب کہتے ہیں یہ کھینچ کے لانعربی دبان میں تو اگر کہیں معاملہ ایسا ہے کہ جو ہے نقصانات بھی ہیں اس سے اور فائدہ بھی ہے تو ایسی صورت میں نقصان کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائدہ چھوڑ دیں گے اور نقصان سے بچنے کی کوشش کریں گے نقصان سے بچا جائے گا اور اسی کے لحاظ سے اس مسئلے میں شریعت کا حکم بیان کیا جائے گا یہ ہے درعو المفاسد اولا من جلب المصالح لیکن اس خائدے کو سمجھانے کے لئے پہلے میں آپ کو مسلحت اور جو ہے جو ہے مفسدہ جو عربی کا لفظ ہے مسلحت جو عربی کا لفظ ہے ان دونوں کے تعلق سے چند باتیں جو شریعت کے احکام سے تعلق رکھتی ہیں وہ تمہید آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے وہ تمہید یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ فائدہ اور نقصان جس کی بات اس قائدے میں کی گئی ہے کہ نقصان کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور اس کا خیال کیا جائے گا یہ جو کہا گیا اس قائدے میں تو یہ فائدہ اور نقصان کی سے کہا جائے گا اس کے لئے معیار کیا ہے ہمارے پاس فائدہ کو پہچاننے کا نقصان کو پہچاننے کا معیار کیا ہے تو یاد رکھئے اس فائدے اور نقصان کے لئے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ کتاب و سنت ہے یعنی اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث یہی معیار ہے نقصان کو پہچاننے کے لئے ونہ دنیا والے تو بہت سی چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہے حالانکہ حقیقت میں ان کا اس میں نقصان ہے جیسے ابھی پیسہ کسی کے پاس ہے بینک میں جمع کر دیا تو آرام سے اسے انٹریسٹ ملتا رہے گا اب اس کا تو اس میں فائدہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے میں اگر انشورنس کروا لیتا ہوں تو میرا فائدہ ہو جا رہا ہے اس میں 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 اگر یہ کام کروا لیتا ہوں تو میرا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فائدہ اور نقصان کا جو تصور ہے وہ خالص اسلامی تصور ہونا چاہیے ہماری اقل کے لحاظ سے نہیں ہماری اپنی انڈویجول سوچ کے لحاظ سے نہیں کہ ہمارا اپنا فائدہ کیا ہے ہمارا اپنا نقصان کیا ہے یہ سوچ کر کے نہیں شریعت اس چیز میں کو فائدہ سمجھتی ہے یا نقصان سمجھتی ہے شریعت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیا جائے گا اور اگر اس جو ہے فائدہ اور نقصان کے تعلق سے شریعت میں باقیدہ یعنی قرآن میں کوئی نص نہیں ہے حدیث میں بھی کہیں کوئی واضح جو ہے کوئی نص موجود نہیں ہے تو پھر اجتہاد جو مشتہد ہیں جو علماء ہیں جن کے پاس اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہے وہ اپنے اجتہاد سے اگر جو ہے اس میں فائدہ اور نقصان کی بات کر رہے ہیں جس میں ان کی اپنے کسی خواہش کا کوئی دخل نہیں خالص اسلامی بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کے ذریعے سے یہ کہا کہ اس میں فائدہ ہے اور اس میں نقصان ہے تو پھر اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے تو یہ ہے فائدہ اور نقصان کا مسئلہ تو ہمارے لحاظ سے فائدہ اور نقصان کی بات نہیں بلکہ یہ فائدہ اور نقصان شریعت کی نگاہ ہمیں تو شریعت کی نگاہ ہمیں اس میں فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے یہ دیکھا جائے گا شریعت کی نگاہ ہمیں اس کا جو ہے جائزہ لیا جائے گا کہ فائدہ ہے یا نقصان ہے اب اس کے بعد یہ بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہماری شریعت جو انسانی فطرت سے جڑی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو چیزیں صرف اور صرف نقصان کا سبب تھیں ان سب کو حرام قرار دیا اور جو چیزیں ہمارے لیے صرف اور صرف فائدے کا سبب ہیں ان سب کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے یا واجب قرار دیا ہے یعنی اگر احکام ایسے ہیں عبادات ہوگی رکھے جس کا کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہو تو وہ ہمارے صرف اور صرف فائدے کی بات ہوگی ہے اسی لیے اسلام نے اسے ہمارے اوپر واجب قرار دیا یا اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں سے تعلق ہے معاملات سے اس کا تعلق ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے ہماری فطرت کے لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمارے لیے حلال قرار دیا اسی طرح سے وہ تمام چیزیں وہ تمام معاملات جس میں اگر نقصان ہے تو بہت تھوڑا سا ہے اور فائدہ زیادہ ہے تو فائدہ اگر زیادہ ہے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے ہمارے لیے جائز قرار یاد رکھئے گا یہ یہ سب قائدہ ان جگہوں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو وہ تو ہمارے لیے حلال ہے اللہ تبارہ نے خود حلال کر رکھا ہے اس میں ہمارے لیے اس قائدے کا کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے جس میں صرف نقصان ہی نقصان ہو وہ سب کی سب ہمارے لیے حرام ہے یاد رکھئے جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارہ نے حرام کی ہیں وہ سب کی سب چیزیں یاد تو اس میں صرف اور صرف ہمارے لیے نقصان تھا یا یہ کہ اس میں ہمارے لیے نقصان زیادہ فائدہ کم تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارہ وتعالی نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اسی طرح سے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے تو اللہ تبارہ وتعالی نے اس چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ہمارے لیے وہ چیز حلال ہے تو ہمارے لیے حلال اور حرام ہونے کا جو فلسفہ ہے جو اللہ تبارہ وتعالی نے ہمارے لیے حلال اور حرام قرار دیا ہے تو یقین مانیے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے حرام ہے لازمی طور پر ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے اگر اس میں فائدہ ہوگا بھی تو بہت معمولی نقصان کا پہلو زیادہ ہے تو اللہ تبارہ وتعالی نے ہمارے لیے اسے حرام قرار دیا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز میں ہمارے لیے فائدہ زیادہ ہو اور اللہ تعالی اسے ہمارے لیے حرام قرار دے دے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ سب چیزیں ہیں پہلے آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی اس قائدے کو سمجھ لیں اسی طرح سے ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارہ وتعالی نے اگر کسی چیز میں نقصان زیادہ ہے یا صرف نقصان ہے تو یہ جو ہم نقصان کی بات کر رہے ہیں اس نقصان میں بھی جنرل پبلک کا خیال رکھا جائے گا جنرل پبلک کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز سب کو نقصان پہنچاتی ہے یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے کچھ لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی وہ چیز تو ان کا لحاظ نہیں جنرل پبلک کا لحاظ کیا جاتا ہے تو عام طریقے سے یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے انسانوں کو وہ چیز حرام قرار دی گئی لیکن ایسے بھی کچھ ہو سکتے ہیں جن کو وہ نقصان نہ پہنچائے تو ان کا اعتبار نہیں کیا گیا ایسی فائدے کا بھی مسئلہ ہے ایسی تمام چیزیں جو جنرل پبلک کو تو فائدہ پہنچاتی ہیں لیکن کچھ پارٹیکلر ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو اس چیز سے نقصان ہوتا ہے کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں کہ بعض لوگوں کیا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز کھائیں تو ان کو نقصان ہو جاتا ہے حالانکہ جنرل پبلک کو نہیں ہے جنرل پبلک کے لیے وہ چیز فائدہ کی ہے نقصان کی نہیں ہے لیکن کسی خاص مزاج رکھنے والے شخص کے لیے وہ چیز نقصان کا سبب بن رہی ہے تو ایسی چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں جنرل پبلک کا خیال کر کے اسے حلال قرار دیا گیا ہے ہاں وہ شخص جس کو وہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ چیز استعمال نہ کرے اسی اسی قائدے کے تحت وہ چیز آتی ہے کہ اب درر و یو ظالم نقصان کو دور کیا جائے گا اس کو منع کر دیا جائے گا لیکن جنرل پبلک کو نہیں منع کیا جائے گا کیونکہ جنرل پبلک کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو اگر جنرل پبلک کو منع کر دیں گے تو ان کا جو فائدہ تھا وہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو پائے گا اس لیے یہ جو ہے جس حد تک اس کو منع کرنے کی ضرورت ہے اس حد تک اسے منع کر دیا جاتا ہے تو یہ میرے بھائیو چند جو ہے چیزیں تھی یہ مسلحت اور مفسدت عربی میں کہتے ہیں اردو میں کہنا ہو تو یہ نفع اور نقصان کا جو مسئلہ ہے اس کی بات ہم نے آپ کے سامنے ذکرت کی پھر یہ نفع اور نقصان کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق انسان کی جو ہے دین سے دین سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اس کا تعلق اخلاق سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق اس کی فطرس سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے چائز ہے اب یہ مسئلہ کی اب یہ اس قائدے کے ساتھ جو ہے آپ کو ذہن میں کچھ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اس میں جو ابھی ہم آپ سے کہہ رہتے ہیں کہ جس میں صرف فائدہ ہے وہ چیز حلال یا جس میں فائدہ زیادہ ہے نقصان کم وہ بھی حلال ہے ہمارے لیے اور جس میں صرف نقصان حرام یا جس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم وہ بھی ہمارے لیے حرام تو پھر یہ جو عورتوں کے لیے جائز مردوں کے لیے جائز نہیں تو کیا کہیں گے آپ اس کو اس کا مطلب کہ مردوں کے لیے نقصان عورتوں کے لیے فائدہ تو ایک ہی چیز کے لیے آپ فائدہ اور نقصان دونوں بات کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کبھی اس طرح کا سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چلوں کہ یہ جو نقصان ہے ریشم کا یہ انسان کی صحت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے انسان کے جو ہے بدن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان کی ہیلت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اخلاق سے اس کا تعلق ہے اخلاق سے تعلق کیسا ہے اس کا کہ یہ ریشم بہت ملائم چیز ہے عربی میں اس کو نعومت کہتے ہیں یعنی اس میں ملائم ہونا یہ چیزو پائی جاتی ہے اور مردوں کی طبیعت ایسی نہیں ہونی چاہیے تو اگر یہ ریشم کا کپڑا پہنج پہنیں گے تو ان کے اندر عورتوں جیسی نزاکت آ جائے گی یہ ہے اصل نقصان اسی لیے مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا جہاں کہ عورتوں کی بات ہے تو ان کے اندر تو نزاکت آ نہیں جائیے اس لیے ان کے لیے وہ جائز ہے تو یہ چیز ہے اور عورتوں میں جو ہے اس نرمی کو ان کے جسم جنجتہ نرم رہے ملائم رہے یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوتی ہے اور مردوں کا جسم چونکہ انہیں طاقت کا کام کرنا ہوتا ہے ایسے کام کے لیے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے جو بڑی طاقت سے تعلق رکھتے ہیں اور خردرے کام ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان کے جسم بھی اسی انداز کا طاقت وال جسم ہونا چاہیے عورتوں جیسا ملائم جسم نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں ہیں یہ سب جو ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے شریعت کے اندر احکام میں اس کا خیال رکھا گیا ہے مردوں کے لیے سونے کے زیورات یہ پہننا جائز نہیں عورتوں کے لیے جائز ہے یہاں پر بھی وہی چیز پائی جاتی ہے یہ مردوں کی جو طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کی طبیعت کے لحاظ سے یہ چیز نقصاندے ہے لیکن عورتوں کی طبیعت کے لحاظ سے نقصاندے پہلو نہیں بلکہ یہ اس کا فائدہ ہے عورتوں کی طبیعت کے لحاظ سے تو ان کے لیے جائز قرار بھی ہے یہ شریعت کا اصول ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا میرے بھائیوں پہلے اب اس کے بعد یہ درعو المفاسد اولا من جلب المصالح جو قائدہ ہے اس کی طرف پھر سے ہم آ رہے ہیں اس کا معنی عورتوں میں کیا ہے کہ مفاسد یعنی نقصانات کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے یہ جو کہا گیا ہے یہ قائدہ کہاں اپلائی ہوتا ہے ابھی ہم نے جو ہے کائٹگری بتائی چیزوں کی یہ ایک چیز ہے اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو یہ قائدہ آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہاں تو صرف فائدے کا مسئلہ ہے نقصان ہے ہی نہیں تو وہ چیز تو ہمارے لیے حلال اور وہ چیز ہمارے لیے جائز یا اگر اس کا تعلق جو ہے عبادات وگرہ سے ہے تو کرنا ہمارے لیے واجب اور فرض ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو چیز ہمارے لیے نقصان دے ہے یا یہ کہ اس کا نقصان کا پہلو زیادہ ہے تو ہمارے لیے حرام جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے تو وہاں یہ قائدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے ان چار شکلوں میں یہ قائدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کون سا کون سی چار جگہ ہیں جہاں صرف فائدہ ہو یا فائدہ زیادہ نقصان کم جہاں صرف نقصان ہو یا نقصان زیادہ فائدہ کم یہاں یہ قائدہ نہیں بلکہ وہاں تو صاف صاف حکم کیا ہوتا ہے جائز ہے حرام ہے صاف صاف یہ حکم یہ بہتر ہے ایسا کوئی جو ہے وہاں پہ حکم نہیں آتا یہ قائدہ کہاں اپلائی ہوگا جہاں معاملہ یہ ہے کہ چیز جو ہمارے سامنے ہے اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اور فائدہ اور نقصان کا مسئلہ ایسا ہے کہ سمجھے 50-50 چانس بھی ہو سکتا ہے یا جو ہے قریب قریب جو ہے چانس تو کسی چیز میں فائدہ بھی نقصان بھی دونوں موجود ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھ یہ اس کی بھی دو شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہے کہ ہم نقصان سے بچ چائیں اور فائدہ بھی حاصل کر لیں یعنی ہمارے لئے فائدہ حاصل کر لینا نقصان سے دور رہنا دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر ہم وہاں پر دونوں چیز کو سامنے رکھیں گے یعنی فائدہ بھی حاصل کریں گے اور نقصان سے بچیں گے بھی وہاں پھر یہ قائدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے یہ جو قائدہ کا مطلب کیا ہے کہتا ہے کہ نقصانات کو دور کرنا فوائد حاصل کرنے سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اور بہت قریب کا دونوں کا تعلق ہے یعنی فائدہ اور نقصان کا جو ہے بہت قریب کا یعنی تقریباً 50-50 چانسز ہیں اس کے فائدے اور نقصان کے تو کیا کریں گے نقصان کو دور کریں گے فائدہ حاصل کرنے کو نہیں دیکھیں گے فائدہ حاصل ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ نقصان کو دور کیا جائے گا تو یہ ایک جو ہے قائدہ وہی پر اپلائی ہوتا ہے لیکن جہاں یہ ممکن ہو کہ فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے تو پھر وہاں پر یہ قائدہ اپلائی نہیں ہوگا کہ ہم صرف نقصان سے بچیں اور فائدے کو چھوڑ دیں نہیں نہیں پائدہ حاصل بھی کریں گے نقصان سے بچیں گے بھی جہاں یہ ممکن ہو میں ایک دو مثالیں آپ کو اس کی پیش کرتا ہوں جیسے ہم جو ہے گوشت کھاتے ہیں تو بعض جانوروں کے گوشت کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں کچھ نقصان کا پہلو بھی ہے یعنی وہ گوشت نقصان بھی پہنچاتا ہے بہت زیادہ نہیں جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نقصان کا پہلو کم ہے اور اگر جو ہے فائدے کا پہلو زیادہ ہے تو اسلام نے اسے حلال قرار دیا حرام نہیں قرار دیا تو اس جانور کا گوشت کھانا ہمارے لئے حلال ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے گوشت میں نقصان صحت کا نقصان بھی ہے یعنی اس صحت کو وہ گوشت جو نقصان پہنچاتا ہے اب یہاں کیا ہے کہ اس نقصان سے بچنا بھی ممکن ہے اور ساتھ ہی ساتھ فائدہ حاصل کرنا اس گوشت کے کھانے کا جو فائدہ ہے اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے لوگوں کو یہ چیز محسر ہو جاتی ہے اور کم کھا کر کے بھی انسان کی قوت بنتی ہے بہت سارے ویٹامین جو بی ٹویل جو ہے وہ بہت زیادہ گوشت کے ذریعے سے یہ ویٹامین لوگوں کو ملتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اگر کوئی شخص اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنا چاہے اور وہ گوشت کو کھائے اس کا جو نقصان دے پہلو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے کہ اس کو پکانے کے وقت میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جائیں جس سے وہ نقصان ختم ہو جائے تو یہاں ہمارے لئے دونوں چیزیں ہوں گئی نقصان سے ہم بچ بھی گئے اور اس آتھ میں ہم نے فائدہ حاصل بھی کر لیا اسے کھانے کا جو فائدہ تھا فائدہ حاصل بھی کر لیا تو یہ چیزیں ہیں اگر دونوں ممکن ہیں یعنی نقصان کو دور کرنا بھی اور فائدہ حاصل کرنا بھی دونوں ممکن ہیں کسی ایک کو چھوڑنا اور کسی ایک کو اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں کو ہم جو ہے کر سکتے ہیں نقصان سے بچ بھی سکتے ہیں فائدہ حاصل بھی کر سکتے ہیں تو دونوں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی نقصان سے بچنا اور فائدہ حاصل کرنا اس کی چاہیے لیکن جہاں دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تو نقصان سے بچنے کو اختیار کریں گے فائدہ حاصل کرنے کو ćھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی موقع پر یہ قائدہ اپلائی ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں تو بعد میں پھر آپ کو یہ اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا اب ایک آدمی جو ہے کھڑکی کھول رہا ہے اپنے جو ہے گھر میں جو دیوار ہے دیوار جو ہے یہ پڑوس کا جو گھر ہے بیچ میں جو دیوار ہے اس دیوار میں کھڑکی کھولنا چاہتا ہے کھڑکی لگانا چاہتا ہے اب اس میں فائدہ کیا ہے کھڑکی لگانے سے کہ اس کے لیے ہوا کا مسئلہ حل ہو جائے گا اجالے کا مسئلہ حل ہو جائے گا کھڑکی رہے گی تو وہاں سے اجالہ بھی آئے گا اور ہوا بھی پاس کرے گی تو ہوا کا جو ہے کمرہ جو ہے ہوادار رہے گا یا گھر جو ہے ہوادار رہے گا یہ فائدہ ہے اس کا لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ کھڑکی چونکہ بگل والے گھر میں یعنی جو پڑوس کا گھر ہے اس میں کھل رہی ہے اگر یہ کھڑکی کھولی رہے گی تو یہاں سے ہم اس میں جھاک کر کے دیکھ سکتے ہیں پڑوس کے گھر میں تو پڑوس میں اجنبی عورتیں رہ رہی ہیں اب گھر میں تو پردے سے رہیں گی نہیں تو یہاں سے جھاکنے سے بے پردگی ہوگی ان کی تو یہ بے پردگی ہونا یہ کیا ہے نقصان ہے یہ مفاصل ہے تو اب یہاں پر کیا ہے نقصانات بھی ہیں کھڑکی کھولنے کا نقصان یہ ہے کی سامنے والے گھر میں جو عورتیں رہ رہی ہیں ان کے لیے بے پردگی ہمارے گھر میں بھی جو عورتیں ہیں ادھر سے بھی تو وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے بے پردگی کا مسئلہ ہے یہ عورتوں کی بے پردگی کا مسئلہ آ جائے گا اور اجنبی عورتوں پر نگاہ پڑے گی جو اسلام میں جائز نہیں ہے یہ نقصان ہے اس کا یہ نقصان کس کے لحاظ سے ہے دین کے لحاظ سے اب دوسرا مسئلہ گیا ہے فائدہ کا فائدہ یہ ہے کہ ہوا آئے گی فائدہ یہ ہے کہ اجالہ رہے گا تھوڑا دونوں طرف کے لیے یہ فائدہ ہے ان کو بھی اجالہ ملے گا ہوا ملے گی ہم کو بھی اجالہ ملے گا ہوا ملے گی لیکن نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے تو یہاں پر یہ قائدہ میرے بھائیوں اپلائی ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے گا اس فائدے کو چھوڑ دیا جائے گا دور کرنا یہ فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے یا فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے اسی قائدے کے تحت نقصان جو ہے بے پردگی کا نقصان اس سے بچا جائے گا کھڑکی نہیں کھولی جائے گی کھڑکی اگر کھلی ہے پہلے سے تو بند کر دی جائے گی کبھی ایسا کر دیتے ہیں لوگ کی کھڑکی کھول لیتے ہیں بعد میں جب ان کو گھر بنانا ہوتا ہے تب تب بے پردگی کا مسئلہ آئے گا تب جو ہے اسے بند کرنا پڑتا ہے بند کر دیا جائے گا اگر ایسا کوئی کھڑکی کھولی بھی ہے چھت پر جانے کا معاملہ ہے آدمی چھت پر جاتا ہے تو چھت پر جاتا ہے مرد چھت پر جا رہے ہیں تو یہ امکان رہتا ہے کہ پڑوس کے چھت میں وہ خواتین اگر ہیں تو بے پردگی کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن فائدہ ہے اس کے لیے جانا بھی ہے اسے چھت پر ضرورت ہے اس کے لیے چھت پر جانا بھی ہو سکتا ہے یا کہ یہ ایک بلڈنگ تھوڑی اونچی ہے اور اس کے بغل میں جو گھر ہے وہ کیا ہے نیچہ ہے اس کے مقابلے میں تو جب اس گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں تو چھت سے اگر جھاکیں گے تو دوسرے گھر کا آگن نظر آتا ہے وہاں کی عورتیں نظر آتی ہیں تو اس طرح سے گھر پہ چڑھ کر کے وہاں پہ جھاکنا یہ کیا ہے حرام ہے اس میں تو کوئی فائدہ نقصان کا نہیں وہ تو حرام ہے اور وہ نقصان ہی نقصان ہے اور اس میں کوئی فائدہ کا مسئلہ نہیں لیکن اب جو ہے اگر کوئی شخص مرد ہے اس کو کسی کام کے لیے جانا پڑ رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے چھت پہ جانے میں اس کا فائدہ ہے اور اس کے لیے اس کو جانا پڑ رہا ہے تو اب یہاں کیا ہے جب جائے گا چھت پر تو اس کی وجہ سے اس کی نگاہ سامنے والے گھر میں پڑ سکتی ہے وہاں کی عورتوں پہ پڑ سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو اب اگر ہم کہہ دے کہ نہیں آپ چھت پر جا ہی نہیں سکتے تو اس کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی اس کے کچھ اپنی مسئلہتیں جوڑی ہوں گی چھت پر جانے کے تاظروں سے مطلق طور پر اسے منع تو نہیں کر سکتے اب نقصان کا پہلو بھی ہے تو یہ ایسی شکل ہے میرے بھائیو کہ یہاں پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ نقصان سے بچا بھی جائے اور فائدہ حاصل بھی کر لیا جائے جیسے جو چھت پر جو ہے دیوار ہے اس دیوار کو اونچی کر دیا جائے کہ اس دیوار کو جب اونچی کر دیا جائے گا تو سامنے والی چھت پر نگاہ نہیں پڑے گی تو چھت پر جانے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا اور جو پڑوس کے گھر میں عورتیں رہ رہی ہیں ان کی بے پردگی کا مسئلہ بھی نہیں آئی یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں حاصل کرنا ممکن ہے تو وہاں پر بھی یہ قائدہ اپلائی نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے بے پردگی سے بچنے کے لیے ہندوستان کے بعض شہروں میں پہلے یہ چیز تھی آج کل تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے یہاں یہ تہذیب باقی رہ گئی یا نہیں کہ جب کوئی مرد چھت پر چڑھتا تھا کسی کام کے لیے اس کو جانا ہے چھت پر تو سڑھی چڑھتے ہوئے اس چڑھی پر کہتے ہوئے چڑھتا تھا کہ پردہ 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 یعنی اگر کوئی خاتون ہے تو پردہ کر لیں بگل کی جو ہے چھت میں اپنی چھت پر یہ چڑھ رہا ہے لیکن اوپر پہنچنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیتا تھا کہ جو ہے پردہ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو پردہ کر لیں تو اس طرح سے نقصان سے بچنا ممکن ہے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہے تو یہاں دونوں چیزیں ممکن ہیں تو دونوں چیزوں پر عمل کیا جائے گا بچنے کی جو شکل ہے اسے اختیار کیا جائے گا تو میرے بھائیوں یہ بات تھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ تھا آج بہت سی دوائیاں ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے بہت سی دوائیاں ہیں کہ اگر کسی کو دوائی دی جاتی ہے تو اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اس کی پریشانی ہوتی ہے اس میں کہ اگر آدمی کا مزاج ایسا ہے تو یہ دوائی اس کو نقصان کر سکتی ہے تو اس نقصان کو دور کرنے کے لیے ایک اور دوائی ساتھ میں ملا دی جاتی ہے کہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے اور نقصان بھی دور ہو جائے جیسے ایک دوائی ہے کسی بیماری کی لیکن اس سے گیس بہت پیدا ہو تو ڈاکٹر نے کیا کیا وہ دوائی دو دیا اس کو لیکن ساتھ میں گیس نہ ہو اس کے لیے الگ سے گیس کی دوائی بھی دے دیا شامل کر دیا یہی پہ ڈاکٹروں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے وہی ڈاکٹر لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو دوائیوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور اس طرح سے اس کے نقصان دے پہلو کو ختم کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے وہاں پر یہ نہیں کی نہیں نقصان کو دور کیا جائے گا فائدہ کو وارو گولی یہ جو تھوڑا دوائی کا فائدہ ہے اس کو چھوڑو چونکہ نقصان ہو رہا ہے اس لیے دوائی کھائیں گے ہی نہیں یہ بات نہیں کہی جائے گی یہاں دونوں کو حاصل کرنا اگر ممکن ہے تو دونوں کو حاصل کیا جائے گا اب اس قائدے کی بہر خیال میں قائدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں نے مثال سے سمجھایا آپ کو ایک مثال دیکھ کر کے سمجھایا تو قائدہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ کو اس قائدے کی دلیل پیش کر دے اس قائدے کی دلیل ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ شراب میں اور جوے میں لوگوں کے لئے بڑا گناہ ہے بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہے اس میں منافع الانس فائدہ بھی ہے یہی منافع یہی جو ہے مسلحت کی بات ابھی کر رہے تھے ہم آپ کے سامنے اس میں فائدہ بھی ہے جوے میں فائدہ ہے اور اسی طریقے سے شراب میں بھی فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہوتا ہے شراب میں آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس زمانے میں لوگ شراب پی کر کے خوب جو ہے لوگوں کے پیسہ لٹا دیا کرتے تھے پورا پورا اونٹ زبح کر کے گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا تو یہ فائدہ جو ہے اس کے اندر لوگوں کو پبلک کو ہوتا تھا اس سے اور کسی جو ہے بعض بیماریوں میں کچھ علاج کے طور پر بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے یا استعمال ہوتا ہے تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں فائدہ ہے لوگوں کے لئے لیکن کہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا لیکن ان دو کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے یعنی نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا اسی لئے جوے کو حرام قرار دیا میں پہلے شروع میں ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن چیزوں میں صرف نقصان اسے بھی حرام قرار دیا جس میں نقصان زیادہ فائدہ کم اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہمارے لئے اسی طرح سے ایک حدیث ہے حدیث یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيِّن فَأَتُو مِنْهُ مَسْتَتَعْتُمْ وَإِذَا نَحَيْتُكُمْ انْشَيِّن فَجْتَنِعْبُو ہُ کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے استطاعت ہے اپنی استطاعت پر اپنی استطاعت بھر اس پر عمل کرو اپنی استطاعت کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے اس پر عمل کرو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکتا ہوں تو اس سے رک جاؤ تو یہاں حدیث میں عمل کرنے کی جو بات تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے لحاظ سے عمل کرو لیکن جو چیزیں منع کی گئی ہیں جس میں نقصان ہی نقصان یا نقصان زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سے رک جاؤ اس میں یہ نہیں کہا کہ اپنی طاقت بھر رک جاؤ یہ بات نہیں جو چیزیں منع ہیں منع ہیں انہیں چھوڑنا ضروری ہے اس میں یہ گنجائش نہیں رکھی گئی کہ آپ کی طاقت ہے تو چھوڑو طاقت نہیں ہے تو مچ چھوڑو یہ گنجائش نہیں اسی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ شریعت نے منہیات یعنی حرام چیزیں جو چیزیں شریعت میں منع ہیں اس پر زیادہ زور دیا ہے اس سے بچنے پر زیادہ زور دیا ہے ان کے مقابلے میں جو واجب اور فرض ہیں ان پر عمل کے مقابلے میں حرام چیزوں کو چھوڑنے پر زیادہ زور دیا ہے شریعت میں زیادہ اس کو اہمیت دی ہے اور یہی سے یہ قائدہ بھی آ جاتا ہے کہ مفاسد کو دور کرنا نقصان کو دور کرنا یہ فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے تو جہاں دونوں چیزیں ٹکلانے لگیں ایک طرف فائدہ ہے دوسری طرف نقصان تو نقصان سے بچا جائے گا فائدے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا یہی شریعت کا حکم ہوگا اس کے اندر اور اسی کے لحاظ سے اس کے اتبارے میں فیصلہ کیا جائے گا جو بھی لوگ اشتہاد کریں گے اسی کے لحاظ سے اس مسئلے میں اشتہاد کریں گے اور اس مسئلے کا حکم بیان کریں گے قیامت تک کے لیے ایسی چیزیں آتی رہیں گے کہ اس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو تو ایسی شکلوں میں دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں ممکن نہیں ہے یعنی فائدہ حاصل بھی کر لیا جائے نقصان سے بچ بھی جائے جائے اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ نقصان سے بچ جائیں فائدہ جو ہے نہیں حاصل ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن نقصان سے بچا جائے نقصان کو دور کیا جائے یہی شریعت کا حکم ہوگا اور اسی کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور ان کا نام سنا ہوگا آپ نے تو یہ جب سعودی میں جو ہے یہ بات تھی کہ عورتوں کے لیے ڈرائیونگ کرنا حکومت کی طرف سے منع تھا تو باقاعدہ جو ہے اس وقت عورتوں کی طرف سے مطالبے ہو رہے تھے کہ ہم کو بھی ڈرائیونگ کی اجازت دی جائے کار ڈرائیونگ کرنے کے لیے اجازت دی جائے لیکن برحال حکومت کی طرف سے چیز منع تھی تو شیخ ابن عسیمین کا فتوہ اس موقع پر آیا تھا وہ فتوہ باقاعدہ میں نے پڑھا ان کا باقاعدہ جو ہے تلوہ میں بھی ہم لوگ اس وقت مدینے میں پڑھ رہے تھے کہ تلوہ میں بھی اس فتوے کو تقسیم کیا گیا تھا اس لیے وہ فتوہ اچھی طرح سے مجھے یاد ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا اس میں کہ عورتوں کے لیے کار ڈرائیونگ کرنا عورتوں کے لیے ڈرائیونگ کرنا حرام ہے اور اسی قائدے کو یہ قائدہ اور یہ قائدہ اور صدن لیز ذریعہ پہلے میں نے وہ قائدہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو یہ جو ہے اس قائدے کو پیش کر کے ہی انہوں نے قرآن میں تو کوئی اس کے بارے میں آیت ہے نہیں حدیث میں بھی کوئی اس کے لیے حرام ہونے کی بات تو ہے نہیں تو انہوں نے جب حرام ہونے کی بات کہی تو انہی دو قائدوں سے دلیل لیا تھا تو ایک قائدہ کون سا ذکر کیا تھا یہی قائدہ قائدہ کیا ہے درع المفاسد اولا من جل بالمصال تو انہوں نے یہ اس میں بتایا کہ اب عورتیں گا ڈرائیونگ کریں گے تو نقصانات بہت ہیں تو اب یہ نقصان کو دور کرنا اور اگر ڈرائیونگ کریں گی تو ان کے کچھ فائدے بھی جو ہے اس کی وجہ سے ڈرائیونگ ڈرائیور کا مسئلہ ختم ہو جائے گا وہ نہ ڈرائیور کے ساتھ عورت اکیلی جاتی ہے تو یہ جو ہے محرم تو ہوتا نہیں ہے ڈرائیور اس کا تو وہ چیز بھی صحیح نہیں ہے تو بات جو ہے فائدہ تھا عورتیں ڈرائیونگ کر کے یہ شہر سے باہر کی نہیں بات ہے کیونکہ شہر سے باہر جانا ہے تو پھر وہ سفر کا مسئلہ ہو جائے گا سفر میں جو ہے ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے تو اس کی بات نہیں یہ شہر کے اندر ہی جو ہے اپنی کسی ضربت کے لیے شاپنگ کے لیے کسی کام کے لیے یا جو ہے پڑھاتی ہے کوئی عورت ٹیچر ہے پڑھاتی ہے تو بس سے جانے کے بجائے جہاں پڑھاتی ہے اپنی ہی گاڑی اس سے چلی گئی تو یہ ڈرائیونگ کرنا اس کے لیے ایک فائدہ تو ہے اس میں لیکن نقصان بھی ہے اس کی ڈرائیونگ سے تو انہوں نے یہ کہا کہ درعو المفاسد اولا من جلب المصال یہ شریعت کا قائدہ ہے اسلامی قائدہ ہے یہ فقی قواعد میں سے ایک قائدہ ہے اور یہ ایک اصولی بات ہے شریعت کے اندر یہ مفاسد کو دور کرنا یہ فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے اور چونکہ عورت کی ڈرائیونگ میں مفاسد ہیں نقصانات ہیں اس لیے یہ حرام ہے انہوں نے برحال اسی قائدے کے تحت اس کو جو ہے حرام قرار دیا تھا میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ وہ حرام ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس قائدے کو سامنے رکھ کر کے اس کے حرام ہونے کی بات کہی اور پھر اس کی جو ہے ڈیٹیل بھی دیتی اس کی تفصیلات بھی دیتی اس طرح سے مسائل جو ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو ان مسائل میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں نقصان کتنا ہے فائدہ کتنا ہے کیا نقصان سے بچتے ہوئے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر نقصان سے بچتے ہوئے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہے تو وہ فائدہ حاصل کیا جائے گا اور نقصان سے بھی بچا جائے گا لیکن جہاں اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم فائدہ حاصل کریں گے تو نقصان سے نہیں بچ سکتے نقصان سے بچنا ہے تو اس فائدے کو آپ کو نظرانداز کرنا پڑے گا اگر یہ بات اگر جو ہے یہ چیز اگر آ جاتی ہے تو ایسے موقع پر یہ قائدہ آئے گا کہ نقصان سے بچنا نقصان کو دور کرنا کرنے سے بہتر ہے یہ ہے میرے بھائیوں جب ہے چند باتیں آپ کے سامنے اس قائدے کے تعلق سے ایک آدمی کو ابھی شگر کی بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کے تو شگر کی بیماری ہے ڈائیبیٹیز ہے تو میٹھا نہیں کھا سکتا تو میٹھا کھانا اس کے لئے نقصان ہے اگر کھایا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی ڈاکٹر نے منع کر رکھا دوسری طرف کیا ہے مسئلہت ہے مسئلہت کیا ہے کہ میٹھا کھانے سے بدن میں بڑی جلدی طاقت آ جاتی ہے یا یہ کہ ہمارا کوئی بڑا قریبیہ اس کی خوشی کا موقع تھا وہ سب کو میٹھائی جوے تقسیم کر رہا ہے تو ہمیں بھی کھلانا چاہ رہا تو اب اگر ہم نہیں کھاتے ہیں کھا لیتے ہیں اس سے میٹھائی لے کر کے تو فائدہ کے آئے اس میں کہ ہم نے اس کا جو ہے دل رکھا اور اس کی خوشی میں ہم بھی شریک ہو گئے جو ہونا چاہیے لیکن اگر ہم کھاتے ہیں دونوں سان بھی ہے ہمارا اب یہاں پہ دونوں کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے کہ نقصان سے بچ بھی جائیں اور جو ہے کھا کر کے فائدہ بھی حاصل کر لیں اس کا دونوں نہیں ہو سکتا تو کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر کیا کہیں گے اس کو نہیں آپ مٹھا مت کھاؤ ان کو بول دو بھائی ڈائیبیٹیز ہے ویسے بھی بول دیں گے ڈائیبیٹیز ہے تو جو ہے ہو اب تو کوئی بات نہیں آپ مت کھائیے آرام سے اس کی مٹھائی بھی بچ جائے گی اور خوش ہوگا کہ چلو تھوڑے سی مٹھائی بھی ہماری بچ گئی ان کی وجہ سے تو یہ چیزیں ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہے یا یہ کی نقصان ایسا ہے کہ نقصان سے بچا نہیں جا سکتا اگر ہم فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا اس چیز کو چھوڑ دینا ہوگا اس فائدے کو بھی چھوڑ دینا ہوگا یہ قائدہ تھا میرے بھائیو آج ہم نے یہ قائدہ آپ کے سامنے پیش کر دیا اب ہم ایک سوال کریں گے پہلے آپ سے پھر آپ کا جتنا دل چاہے گا سوال کیجئے گا سوال یہ ہے ہمارا آج جو ہر بچے کے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ سمارٹ فون ہے غالہ کی وہ سمارٹ ہے نہیں لیکن اس کو نام دیا گیا سمارٹ فون کا یہ بتائیے آپ سے سوال ہے ہمارا کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اس قائدے کو سامنے رکھ کر کے جو ہم نے آج پیش کی آپ کے سامنے جی استعمال کر رکھتے ہیں جائز ہے جائز استعمال کرنا ہاں وہ لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا موبائل چھوڑ دیجئے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اگر فائدے کی چیز کرے تو جائز ہے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے نقصان ہے نہیں ہے میں سے ہر کو جانتا ہے موبائل کے تاز بچے کتنے بگڑ رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے اس موبائل کے کتنے نقصان ہیں ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی گیناتا بھی رہتا ہے فائدہ بھی ہے فائدے سے نقصان نہیں آپ ایسے کہنا چاہیں کہ تو ہر کوئی کہے گا میں تو اقل مند ہوں اس لیے میرے لیے جائز ہے اور فلا آدمی بیوکوف ہے اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے تو ہر شہور کہے گا کہ میری بیوی بیوکوف ہے اس لیے استعمال نہیں کر سکتا ہوں کہیں گے بچہ کہے گا ہمارا باپ تو بیوکوف ہے اس لیے استعمال نہیں کر سکتا لیکن میں تو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوں میں استعمال کر تو اب یہ فائدہ اور نقصان کا جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا شروع میں اس کو ذہن میں رکھئے اس لیے یہ قائدہ وہاں پہ اپنائی نہیں ہوتا ابھی اس کے جو فوائد ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور ہماری زندگی سے اتنے زیادہ جو ہے جڑ چکے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے لئے کوئی چارے کار نہیں تو اب یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے لئے اس کا حاصل کرنا ان فوائد کا حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری ہو گیا ہے نقصانات جو ہیں ان نقصانات سے بچنے کی کوشش کی جائے تو دونوں کو تو یہ قائدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ دونوں چیزیں ہوں گے ان حصان سے بچ بھی گئے اور فائدے حاصل بھی ہو گئے جیسے اب بہت سے نیک لوگ ہیں آپ جیسے لوگ جو ہے جو اس درس میں شریک ہیں آپ جیسے نیک لوگ بھی ہیں وہ سمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو عام طریقے سے اس کے اندر جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں اور جو ہے اس کے اندر جو ننگ اپن ہے جو اور چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور صرف فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا نقصان سے بچ بھی گئے فائدہ حاصل بھی کر لیا تو یہ قائدہ اپلائی تب نہیں ہوتا ہے لیکن پرسنٹ تی یوز کس میں ہے نقصان میں اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ فائدے کے لئے استعمال کرتے ہوں گے تو ایسے وقت میں آپ کیا کہیں گے جس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے پھر اس سے منع کر دیا جائے گا اگر باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا غلط استعمال کر رہا تنبیح کرے اگر نہیں مانتا ہے تو پھر موبائل اس سے لے بھی سکتا ہے اس کو اس نقصان سے بچانے کے لئے یہ چیزیں ہیں بہرحال ہماری بہت بڑی غلطی ہے یہ ہماری پوری قوم کی غلطی ہے یہ میں آپ سے کہوں گی پوری قوم کی غلطی ہے مسلم قوم کی غلطی ہے کہ انہوں ان کی اپنی کمپنیاں نہیں ہیں جو ایسے موبائل تیار کرتی کہ اس میں صرف فائدہ ہوتا نقصان نہیں ہوتا ایسی ویب سائٹیں ہوتی ہیں اور ان کی اکثر جو ہے جو ہے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے جو ہے یہ بناتے ایسے کہ جو یہ لوگ فیس بوک استعمال کرتے ہیں واتس اپ اتنی کسر سے استعمال کے سب دوسروں نے بنایا ہے نا ان کا اپنا تو بنایا ہوا نہیں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں دوسروں کا اس میں اتنی چیزیں یوٹیوب ہے استعمال کیجئے تو اس میں کچھ چچی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی تو بہت سی خراب چیزیں گندی چیزیں بھی اس میں کہاں سے اپنے بچوں کو بچائیں گے آپ کیا کریں گے آپ یہ سب چیزیں کیا ہیں ہماری مجرمانہ غفلت ہے ہماری پوری قوم کی اور خاص طریقے سے مسلم حکومتوں کی بہت ہی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا کہ ہمارا اپنا وارس ہوتا ہمارا اپنا یوٹیوب ہوتا تو ہم اس میں فیس بک ہوتا تو ہم صرف اس میں کیا جو فائدے کی چیزیں ہیں وہی ڈالتے اور ہمارے بچے وہی استعمال کرتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا لیکن غلطی تو ہو چکی ہے میرے بھائیو اور ابھی بہت قریب میں اس غلطی کے صدھار کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی کوئی توجہ نہیں یہ پوری مسلم قوم کی اچھی خاصی آبادی اور ہر طرح کی چیزوں سے مالا مال ہیں یہ پیسوں کی کمی ہے نہ افراد کی کمی ہے اور نہ باصلاحیت لوگوں کی کمی ہے تو ایک نظم کی کمی ہے ایک اچھی لیڈرشپ کی جو صحیح معنی میں امت کو اس کی طرف رہنمائی کر سکتے تو میرے بھائیو یہ بات تھی میں نے آپ کو سوال کر دیا یا آپ کو قائدہ سمجھ میں آیا یا نہیں اس کے لحاظ سے ہم نے یہ سوال آپ سے کر دیا تھا تو آپ کو برحال یہ بات بھی سمجھ میں آگئے ٹی وی وی سب کا مسئلہ یہ ہے ٹی وی کا چونکہ استعمال بہت کم رہ گیا ہے اب تو ہر چیز کے لیے انٹرنیٹ کافی ہو جاتا ہے آپ سے کہا کہ اس وقت یہ قائدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے جہاں کہاں پہ اپلائی ہوگا جہاں پہ نقصان سے آپ بچ ہی نہیں سکتے تو تھوڑے سے فائدے کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے اس نقصان کو گوارہ نہیں کر سکتا بلکہ نقصان سے بچنے کو ہم جو ہے ترجیح دیں گے اور اس فائدے کی طرف توجہ نہیں دیں گے جو فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے یہ ہے میرے بھائیو ہماری شریعت کا اصول یہ ہے ہماری شریعت کا قائدہ جو وقت ہو گیا اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لی یہ وقت ہو گیا کو ڈرائیو سکھا سکتا ہوں کہ نہیں اور دوسرا یہ صحیح بات یہ ہے کہ عورتیں ڈرائیو کر سکتی ہیں پردے اگرہ کا خیال کر کر سکتی ہیں صحیح بات یہ ہی ہے مسئلے کے لحاظ اگر آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں خود بھی اس مسئلے کا قائل لہو یہ عورت ڈرائیو کر سکتی ہے اس کے لئے جو پردے اگرہ کا خیال لکھنا ہے پردے کا خیال لکھتے ہوئے ڈرائیو کر سکتی ہے یہ آج کی ضرورت ہے جی دوسرا سوال یہ کہ میرے بیلڈنگ میں لوگوں نے کیمرا ایسا لگایا ہے فلور کے دور کھولے تو کیمرا جو ہے وہ گھر کے اندر دکھتا ہے تو اگر سکتی کیمرا 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 یہ تو غلط ہے نا گھر کے اندر نہیں دکھنا چاہیے آہ وہ سور پہ دکھنا چاہیے آہ تو غلط ہے کیمرا سے گھر کے اندر کئیسا نہیں دکھنا چاہیے ورنہ سیفٹی کے لئے کیمرا لگائے جا رہے ہیں نہیں وہ جبر جستی لگایا ایسے پریشان کرنے کے لئے تو غلط ہے نا پریشان کرنا تو جو ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے مجبوری میں چیز آ جاتی ہے ورنہ اگر سوسائیٹی کے لوگ خود سے کر رہے ہیں تو ان کو بتائی کہ اس کا نقصان دے پہلو ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے اس لئے آپ رخ بدل دیجئے تاکہ گھر کی عورتیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں ان کی تصویر اس کے اندر نہ آسکے شیخ ہم بھی لگا دیکھ ایسا جس نے لگا ہے اس ہم نقصان کو اسی کے جیسے نقصان سے یا بدلے کی بھاؤنا سے کبھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کریں تو یہ نہیں ہے شریعت میں یہ چیز نہیں رکھی گئی میں نے یہ طبق نہیں ہوگا جہاں پہ جو چیز ضروریات اور حاجیات میں شامل ہو گئی ہیں جی ہاں وہاں پہ محضورات ہم نے قائدہ پڑھ تھا جی ہاں وہاں پہ وہ قائدہ آتا ہے وہ حرام بھی ہو تب بھی ہمارے لئے جو حلال ہو جاتی ہے نقصان دے ہو تب بھی ہمارے لئے حلال ہو جاتی ہے جو ہے کیونکہ جان بچانا ہے تو صرف صحت کا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے اس سے خنزیر کا گوشت ہے ہمارے لئے حرام مردہ کھانا ہمارے لئے حرام کیوں حرام کیا اللہ نے کہ اس میں ہمارے لئے نقصان ہماری صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے خنزیر کے گوشت میں صحت کا بھی مسئلہ ہے اور ساتھ میں اخلاق کا بھی مسئلہ ہے ہمارے جس طرح کے اخلاق ہیں اس کے بہیائی جو ہے اس گوشت کو کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی آئے گی تو اسلام نے اس کو حرام کرا دیا اللہ نے اس کو حرام کرا اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم نے وہ نہیں کھایا تو ہم مر جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ گوشت ہمارے لئے حالان ہو جاتا ہے تو قائدہ آتا یہ قائدہ نہیں آتا اس میں جی شیخ جو ضرر کا قائدہ چل رہا ہے کسی کی روشنی میں پوچھنا تھا کہ ایک تاجر ہے اپنی دکان چلا رہا کسی ایریے میں دوسرا تاجر اسی کے بازوں میں کھلنا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ میری دکان کھلنے سے اس کی تجارت کو بڑا نقصان ہوگا تو کیا وہ دکان کھول سکتا ہے آپ جو ہے یہاں نقصان کی جو بلکہ ایک ہی جگہ پر اگر کئی دکان ہو جاتی ہیں ایک ہی چیز کی تو وہاں زیادہ کسٹمر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہاں کئی دکان ہیں اس لیے ہم کئی دکانوں میں دیکھ کر سامان خریدے گے تو ایسی بازار میں لوگ زیادہ جاتے ہیں یہ چیز ہو جاتی ہے اور ایک آدمی جو ہے پہلے سے کوئی دکان کر رہا ہے وہاں پہ قریب پاس میں دوسرا آدمی دکان اگر ایسی چیز ہے تو دوسرا آدمی دکان کھولنا بھی نہیں چاہے گا اس لیے نہیں کھولنا چاہے گا کہ پہلے سے اس کی دکان چلی رہی ہے تو وہاں پر مجھے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ایسی چیز سے مان لیجی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کیا کہتے میکانک ہوگی جو کام ہوتا ہے کوئی چیز خراب گاڑی خراب ہوگئی تو صحیح کروانا ہے تو ایک آدمی پہ پہلے سے دکان چلا رہا رہا اس چیز کی تو کھول کر معمول تو یہ چیزیں ہیں اس کو کبھی جو ہے آپ اس کی طرف مت سوچ ہمارے کھولنے سے اس کا نقصان ہو جائے گا کبھی کوئی آدمی اپنا نقصان بھی تو دیکھے گا نا ایسی کوئی دکان ہے جو سامان و گرہ بیچنے کی ہے تو ایک جگہ پر جب کئی دکانیں ہوتی ہیں تو سب اچھی چلتی ہیں اس کے لئے کوئی ڈر نہ اور جس کی قسمت میں جو لکھا ہے اس کو ملے گا کسی دوسرے کے دکان کھلنے سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں شیخ سائینس کے لئے ہومیوپتی کی دوائی لے تو ہومیوپتی کی دوائے تو ہومیوپتی دوائی میں وہ یاد رکھ لیے یہ کہ کوئی بھی ہومیوپت کی ایسی دوائی جس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دوائی اس بیماری کے لئے بہت مفید ہے تو ہومیوپتی کی دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس بیماری کے لئے عام علاج تو نہیں کرنا بعض بیماریوں میں ہومیوپت کی دوائی اتنی کارگر ہوتی ہے کہ آپ صرف ایک مرتب علا کر کھائیے تو فوراً اس کا اثر ظاہر دوائی جاتا ہے اتنا خائدہ کر دیتی ہے تو بہرحال اسے موقع پر آپ اس دوائی سے علاج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پھر وہی قائدہ آتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اگر آپ مان بھی لیں کہ الکوہل ہے اس میں اور ایسا الکوہل ہے جو حرام ہے اگر آپ مان بھی لیتے ہیں تب بھی کیا ہے کہ حرام چیز ایسے موقع پر حلال ہو جاتی ہے جب واقعی اس کا وہی علاج ہے اور سب سے بہتر علاج وہی ہے اب دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نزلہ زکام ہے گخار ہے ایسا عام دوائیاں جو ہے تو آپ ایلوپیت کی استعمال نہ کیجئے دوسری دوائیاں اس کے لیے بہتر ہیں آپ وہ دوائیاں استعمال کیجئے ایلوپیت بھی دوائی صرف وہی دوائی آپ استعمال کریں جو جائز ہیں جن دوائوں کے اور اس کے علاوہ کوئی کارگر علاج اگر لوگ دوائی بھی کرتے ہیں تو کوئی کارگر علاج نہیں ہے یعنی صحیح معنی میں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا اس دوائی سے فوری طور پر فائدہ ہو جا رہا ہے اس کا اور مریض کو فوری ضرور تو اس کی جان بچانا یہ ضروری ہوتا ہے یاد رکھئے گا یہ سب چیزیں ہیں ان سب کا خیال کیا جاتا ہے تو علاج میں ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہوگا آپ ہوموپیت علاج ضرورت کے لئے کر سکتے ہیں لوپیت تو علاج عام طریقے سے کرتے ہی ہیں لوگ اور یونانی اگرہ کا علاج بہت مفید علاج شیخ سنائی دی رہی ہاں بولی ہے جی پچھلے بھائی نے کہا نا کہ ان کے گھر کے سامنے کسی نے کیمرہ لگا دیا تو یہ اس کے ریٹن میں کیمرہ لگائیں کہ یہ نہیں اگر یہ مان لیتے لگاتے ہیں مگر وائر کا کنیکشن نہیں کرتے ہیں صرف سبق سکھانے کے طور پہ کہ اس کو سمجھ بھی وہی چیز فیس کرنا پڑ رہا ہے مانی اس گناہ پہ نہیں پڑ کہ ہم بھی تار لگا لیں اور ویڈیو دیکھیں مگر ایسے ہی طور پہ باہر میں لگا دی اور اس کے گھر کے طرف فیس لگا اعتبار سے پڑوسی کے بیچ حالانکہ اس نے غلطی کی مگر میں بھی غلطی کر رہا ہوں اور لڑائی ہو جائے گا اس اعتبار سے لڑائی نہیں ہوگی جب اس نے کیا ہے تو لڑائی اس لئے نہیں ہوگی آپ بھی اپنا ڈالو میں بھی ڈال لیتا ہوں اس سبحانک اللہ بی حمد کشتو اللہ الہ اللہ انت استغفر و تو بلیک 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 اسلام